پنجاب میں حد تک عزت بل قانون بن گیا قائم مقام گوورنر ملک احمد قان نے دستخط کر دیئے گوورنر سردار سلیم حیدر کو بل سے متعلق تحفظات تھے گوورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بارہ جون تک رخصت پر چلے گئے اور ملک احمد قان نے چارٹ سنبھالتے ہی دستخط کر دیئے گوورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا تھا پیپلز پارٹی بل کو سپورٹ نہیں کرتی ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اس بل کے خلاف صحافی تنظیبوں نے احتجاز بھی کیا تھا صحافی رانماؤں کا کہنا تھا حد تک عزت بل آزادی اظہار رائے کا گلہ دبانے کی حکومتی کوشش ہے حد تک عزت بل دوہزار چوبیس ہے کیا بل کا اطلاق سپرنٹ الیکٹرانک سوشل میڈیا پر ہوگا جوٹی غیر حقیقی خبریں پھیلانے پر حد تک عزت کا کیس ہو سکے گا یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی جالی خبروں پر بھی بل کا اطلاق ہوگا ذاتی زندگی عوامی مقام کو نکتان پہنچانے کے لیے پھیلائی جانے والی خبروں پر بھی کاروائی ہوگی کیسز کے لیے ٹریبیونل قائم ہوں گے جو چھ ماہ میں پیسہ کرنے کے پابند ہوں گے حد تک عزت بل کے تحت تیس لاکھ روپے کا حرجانہ ہوگا آئینی احدوں پر موجود شخصیات کے خلاف الزام پر ہائی کورٹ بینچ کیس سن سکیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ اچھی صدر شی جنگ پنگ اور وزیراعظم لیچ رانگ سے ملاقاف وزیراعظم اور چینی صدر کا اقتصادی رہداری کی اپگریڈیشن پر اتفاق شہباز شریف کی چینی وزیراعظم کے ساتھ ملاقاف میں دونوں ملکوں میں 23 مفامتی یاداشتوں اور معایدوں پر دستخط وزیراعظم کی پاکستان میں چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کی یقین دہانے چینی وزیراعظم لیچ رانگ کا شہباز شریف کے حضاث میں زہرانہ وزیراعظم کا چینی ہم منصف کے برادرانہ جذبات پرتپاک میزبانی پر اظہار تشکر کہا چین عظیم اور قابل اعتماد بھائی ہے چین کی طرقی پر ہر پاکستانی کو فقر ہے زہرانے میں چینی فالی بینڈ نے پاکستانی ملینکوں کی دھنے بجائی دونوں وزیراعظم نے مسکراہتوں اور تالیاں بجا کر سازنوں کو دراد دی پیپلز لیبریشن آرمی کے دستے کا بانی پی ٹی آئی کے اپریشل ایکس اکاؤنٹ سے متنازع پوسٹ کی تحقیقات سابق وزیراعظم اڈیالہ جیل میں شامل تفتیش وکلا انتظار کنجوتہ اور چوتری زہیر عباس کی موجودگی میں ایف آئی ای ٹیم نے ایک گھنٹے تک پوچھ کچھ کی بانی پی ٹی آئی کو ایکس اکاؤنٹ کی پوزٹ بھی دکھائی گئی ادھر لاہو کی انصداد دیشتگردی عدالت میں جناحاو اسکری ٹاور حملہ تھانا شادوان کو آگ لگنے کا مقدمات کی سماعت بانی پی ٹی آئی کی عبودی زمانت میں بارہ جن تک پاسی عدالت کا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنگ پر حاضر مکمل کرانے کا حکم جیل میں بیٹھ کر ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال نہیں کر سکتا لیکن اپنی ٹویٹ کو تسلیم کرتا ہوں ملک میں سیاسی انتقام جاری ہے ایف آئی یہ جھوٹا سائفر کیس بنانے پر مجھ سے پہلے معافی مانگے بانی پی ٹی آئی کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسل گستگو کہا جیل میں سابق وزیراعظم والی کوئی سہولت نہیں مل رہی مجھے جیل کے ڈیسٹ سیل میں ٹھہرایا گیا ایک اکتسائز وائک کے سوا کچھ نہیں بیا گیا جیل کی تمام چکیوں میں کولر موجود ہیں خاص طور پر میرے لیے نہیں لگائے گئے نواز شریف کو جیل میں مکمل طور پر سہولیات دی جاتی تھی مجھے جیل کے اندر ایک قیدی کھانا بنا کر دیتا ہے ان کے کھانے گھروں سے آنکھے تھے ایکوائری شروعی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے اس طرح کی یہ گسٹاپو سٹیٹ ٹیکٹکس یہ ختم ہو یہ گورنمنٹ نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے سیل کے فوٹوگرائپ دکھائے شو کرنے کے لیے کہ موت کی کوٹری ہوتی ہے سولٹری کنفائنمنٹ وہ چیز رین فورس ہوئی ہے بوشہ بی بی صاحبہ کے پاس کوئی فسیلٹیز نہیں ہے اور وہاں پہ اس پی جیل خانجات کہتے ہیں مجھ پہ اوپر سے پریشر ہے بانی پی ٹی آئی کو موت کی کوٹری میں رکھا گیا سیل کی تصابیر سے ثابت ہوا وہ قید تنہائی کا شکار ہیں بوشہ بی بی کے پاس تی سہولیات نہیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اساملی میں اظہار اخیار بانی پی ٹی آئی سے ایف آئی کی پوچھ گچ پر عمر ایوب صغفہ کہا ڈی جی ایف آئی کو ایوان میں طلب کیا جائے ایف آئی کی طلب کرنے کی ضررت کہتے ہوئی بطور رکھنے پارلمنٹ وہ سٹیٹ اور ڈی جی ایف آئی سٹیٹ کا ملازم ہے ایف آئی کا ایک سب انسپیکٹر کیسے نوٹس جاری کر سکتا ہے کیا یہ بنانا ریپبلک ہے پاکستان میں ظلحج کا چانم نظر آ گیا عید العزاد 17 جن کو ہوگی چیمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر عزاد نے اعلان کر دیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاد کراسی میں ہوا پشاور سمیت مختلف مقامات سے شہد کے موصول عرقین نے مختلف کرا دیا اجلاس میں اسوا کو محکمہ موسمیات کی نمائندوں کی بھی شرکت ادھر لاہور ہائی کورٹ نے ایسٹی پیشن ازر مارکٹیٹ پھلی رکھنے کے اجازت دے دی مارکٹیٹ دس وجہ کے بجائے بارہ وجہ بند کی جائیں گی صدر ممبقت کی منظوری کے بعد قومی اقتصادی کانسل کی تشکیلی نو وزیراعظم شہباز شریف چیئرمن ہوں کے چاروں بزرہ اعلیہ نائے وزیراعظم خزانہ دفاع منصوبہ بندی کے وزرہ کانسل کے ممبر مکرر مریم اورنگزیب جام قانچورو مضمیل اسلم ظہور احمد بلیدی آہد چیما ڈاکٹر جانزیب امداد بوسان کو ممبر بنایا گیا پاکستان میں زلحچ کا چام نظر آ گیا عید العزاد سترہ جون کو ہوگی چیمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر عزاد نے اعلان کر دیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کراسی میں ہوا پشاور سمیت مختلف مقامات سے شہد کے موثور عرقین نے مختلف کرا دیا اجلاس میں اسوا کو محکمہ موثمیات کی نمائندوں کی بھی شرکت ادھر لاہور ہائی کورٹ نے ایسٹی پیشن اظر مارکٹ ایٹ پھلی رکھنے کی اجازت دے دی مارکٹ ایٹ دس وجہ کے بجائے بارہ وجہ بند کی جائیں گی صدر ممبرکت کی منظوری کے بعد قومی اقتصادی کانسل کی تشکیلی نو وزیراعظم شہباز شریف چیئرمن ہوں گے چاروں بزرائے حالہ نائب وزیراعظم خزانہ دفاع منصوبہ بندی کے وزرا کانسل کے ممبر مکرر مریم اورنگزیو جام کانشورو مصمیل اسنم ظہور احمد بلیدی آہد چیما ڈاکٹر جانزیو امداد بوسان کو ممبر بنایا گیا ٹی ٹوینٹی والل کپ میں سن سے نخیز میٹ جاری آج پہلے میٹ میں افغانستان نے نیوزیلینڈ کو شکاس دے دی افغانستان نے پہلے کھیلتے ہوئے ساتھ رنڈ سکور کیے نیوزیلینڈ کی ٹیم پوری چوہتر رنڈ بنا کر آف ہوئی دوسرے میچ میں سری لنکا اور بانگلہ دیش کی ٹیم میں مدد مقابل سری لنکا کا بانگلہ دیش کو جیت کے لئے تو پچیس رنڈ کا حدب بانگلہ دیش کی بیٹنگ جاری آج ہونے والا تیسرا میچ شام ساڑھے ساوٹ بجے نیدھر لینڈ اور ساوٹ افریکہ کے درمیان خیلہ چاہے گا چوتھے میچ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں راق ساڑھے دس بجے پنجاز مائی کریں گی اور امریکہ سے اپسٹ شکست کے بعد قومی ٹیم کے نیو یارک میں ڈیرے کھلاری آج نیو یارک کے نیساؤ کاؤنٹی سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گے نو جون کو روایتی حریب بھارت سے ٹاکرا ہوگا بھارت کے خلاف میاد جیتنا ہے چیئرن پی سی بی کا کھلاریوں کو پیغام کرکٹس کے ہوتل سے باہر جانے پر پابندی پی سی بی کا سیلیکشن کمیٹی کے فیضتوں پر بھی نصر سانی کا امکان موسی نقوی سیلیکشن کمیٹی کے تمام ساتھ آرہین سے سیلیکشن کے حوالے سے تصدیلات سلق کریں گے